بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سید یائے حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے عید الفطر کا پہلا دن اور آج کا ہمارا یہ پہلا شو اور اگلے دو دن بھی عید الفطر کی حوالے سے ہم آپ کے لئے شو لے کر آئیں گے لیکن آج کا جو ہمارا پہلا شو ہے وہ اس اعتبار سے تھوڑا سا یونیک ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ایک ٹیسٹ کرکیٹر اور اب یہ ٹیسٹ کرکیٹر نہیں رہے یہ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کیپٹن ہے اور مزید مجھے کچھ ان کا تعرف کرانے کی ضرورت نہیں ہے شان مسود آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے شان مسود کا انٹرویو کیا لیکن آج کے اس انٹرویو کی خاص بات یہ ہے کہ شان مسود پہلی مرتبہ کسی ٹیلیویجن پر اپنی اہلیا کے ساتھ گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے شان آپ کا بہت شکریہ اور میسید شان مسود نیشہ خان آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اور عید الفطر کی اپنی اتنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا تینکیو اسلام علیکم تو والیکم اسلام نیشہ سب سے پہلے سوال آپ سے ہی کر لیتا ہوں کیونکہ ہانا کہ شان اننگ کا آغاز کرتے ہیں لیکن اب آپ اننگ کی جو ہے پارٹنر ان کی تو یہ مجھے بتائیے کہ آپ شان کو یہ کہتی ہیں کہ آپ جیسا کوئی میرے زندگی میں آیا تو بات بن گئی یا شان یہ کہتے ہیں آپ سے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں نہیں I think generally اپنے پارٹنرز کو appreciate کرنا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے جو ان کی qualities ہوتی ہیں اور ان میں mashallah کافی ہیں but as a partner یہ بھی اتنا ہی appreciate کرتے ہیں and I think mutual respect or mutual appreciation شان آپ کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کرکٹ کے لابہ بھی زندگی میں کچھ کرتے ہیں تو یہ مجھے گئے یہ نیشے سے ملاقات کب ہوئی کیسے ہوئی اور آپ نے ان سے کہا کہ آپ میری زندگی میں آجائی ہیں انہوں نے آپ سے کہا I think کافی time لگا آسان نہیں تھا ان کو ڈھونڈنے میں یا ان کو مرانے میں ڈھونڈنا بھی قسمت تھی اور جو time period تھا اس وقت جب ملاقات ہوئی اس کے فوراں ایک مہینے بعد دو مہینے بعد کوویڈ آ گیا تھا پھر دو سال تو ہمارے as a cricketer جیل میں بند رہے ہیں تو اس میں کانٹیک رکھنا بات رکھنا and then I think دو سال بعد دھائی سال بعد پیرنٹس تک بات بڑھائی پھر I think ہمارے سکیجولز ایسے تھے جس وقت پاکستان کی ٹی ٹوینٹی ٹیم میں بھی واپس آیا تھا تینوں فارمیٹس کھیل رہے تھے ایک چھوٹی ونڈو تھی جس میں بنگلہ دیش پریمیر لیگ بھی تھی اور ایک اے بھی رہی تھی وہ بھی کھیلنے شادی بھی کرنی ہے تو کافی ایک انٹریسٹنگ ٹائم تھا but I think all together تین سال لگیں through a common friend ملیں Lahore میں اور in 2020 اور کوئی 2023 جانیوری میں جا کے چیزیں سیٹل ہوئی ہیں تو دیکھیں وہی کہتا ہے نا قسمت کی بات ہوتی اور بڑے الگ الگ طریقوں سے یہ چیز ہوتا ہے تو مجھے اس وقت بلکل وہ نہیں تھا کہ مجھے اپنا پارٹنر اس طریقے سے ملے گا but بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چیزیں جب آپ کو لگتی ہیں اور قسمت کی طرف سے ایسی بھی چیزیں آتی ہیں تو کافی سائٹسفائن بہت کیالکولیٹڈ گفتگو کرتے ہیں نیشہ شان بہت سلیکے کے ساتھ کرینے کے ساتھ تو آپ تک کیسے پہنچائی ہے انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ common friends ہیں لیکن آپ ان سے کس طرح منسی آپ کو سمجھ پڑ جاتی ہے کہ ایک پارٹنر میں کیا قولیٹی چاہی ہوتی ہے I was also working میں نے اپنے پڑھائی پوری کی جب اپنے جیسے آپ کو تھوڑا جب exposure مل جاتا ہے جیسے میں مل جاتا ہے جیسے میں مل جاتا ہے تو آپ کو life کے ساتھ ان experience کے ساتھ ایک ساتھ exposure مل جاتا ہے آپ کو سمجھ پڑتی ہے کہ کیا چیزیں میکٹ کرتی ہیں اور I think luckily parents کی بھی گائیدنس ہوتی ہے کہ کیا چیزیں matter کرتی ہیں نا پارٹنر تو I think شان مشارہ نے سارے وہ boxes چیک کی ہے tick them off کیونکہ basically at the core وہ بہت اچھے زیادہ بات کون کرتا آپ کرتی ہیں یہ شان میں اچھے اچھے لسنر ہے کبھی کبھار ہاں بہت اچھے لسنر ہے بہت اچھے لسنر ہے فر شور کرتی تو میں ہوں زیادہ تو شان یہ بتائیے کہ ایک سال ہو گیا آپ کی شادی کو اور اس ایک سال میں پاکستان ٹیم کے کیپٹن بھی بنے تو کبھی نیشہ نے کہا کہ اتنے عرصے سے کرکٹ کھیل رہے تھے دیکھیں میں آپ کی زیادہ کی میں آئی اور آپ کیپٹن ہوئے کافی کافی ریمائن کر رہا ہے کہ جب سے میں آئی ہوں تو تین جگہ آپ نے کیپٹن سکھی پی ایس ایل میں بھی کاؤنٹی میں بھی پاکستان ٹیم کی بھی تو یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں تھوڑی سی در ادھر کوچنگ بھی ہوتی ہے ان کا سب سے جو ناپسندیدہ شاٹ ہے وہ سکوپ شاٹ ہے اچھا اگر وہ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہوتا ہوں تو کبھی کبھات اس پہ بھی وہ پڑتا ہے لیکن نہیں ایسی الہمدلاللہ بلیسٹ کے ایک ایسا پارٹنر ملے جو کیونکہ اس نے خود کام کی ہے خود بہت مطلب اس کا پروفیشنل کریئر بہت اچھا رہا ہے شادی کی وجہ سے انیشلی تھوڑا بھی سٹاپ آیا ہے انڈسٹینڈ کرتی ہے کہ پروفیشنل لائف کیا ہے ٹرائول کیا ہے کیونکہ دیکھیں اس میں ٹرائول بہت کرنا ہے ابھی ہم جب سے شادی کو چودہ مہینے ہو گئے جب سے شادی ہوئی ہے تو ہم نے ٹوٹل کراچی میں ایک مہینہ گزارا ہو گئے چودہ مہینوں میں تو آسان نہیں ہوتا یہ اپنی فیملی سے دور رہتی ہے تو یہ مجھے بتائیں شادی کی ہے آپ نے کہا کہ جب سنیشہ آپ کی لائف میں آئی ہے تو آپ تین جگہ کیپٹن بن گئے پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کیپٹن بھی بن گئے بڑے عزاز کی بات ہے لیکن گھر میں کپٹن کون ہے گھر میں یہی ہے ہر جگہ کی نہیں یہی ہے ایسی لئے کوئی نہیں ہے اور یہ میں نے یاد نہیں لاتی ہوں یہ میں صرف فاکست ٹیٹ کر رہی ہوں یہ تو observation ہے کہ آپ تین جگہ کیپٹن بنے یہ observation ہے یہ فاکست ٹیٹ کر رہی ہوں یہ پینا ماننا نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ شان جو ہے کتابیں پڑھنے کا شان کو بہت شوق ہے جب ان کو موقع ملتا ہے تو یہ باہر چلے جاتے ہیں کوچنگ لینے کے لیے اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی پہلی محبت تو کرکٹ ہے کبھی آپ نے یہ شکوا کیا ہے ان سے نہیں نہیں آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں میں انڈرسٹین کرتے ہیں ابھیسلی جو کرکٹ پرسو کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کا پیشن ہے اور دنیا میں میں خالے بہت چند لوگ ہیں جو اس پروفیشن میں ہوتے ہیں جس سے انہیں بہت محبت ہوتے ہیں لیکلی ہی اس پر شادی سے پہلے کرکٹ کو یہ کرکٹس کو کتنا جانتی تھی میں نہیں جانتی تھی بالکل بھی تو شان نے جب آپ کو بتایا کہ میں کرکٹ کھیلتا ہوں آپ کا کیا ریاکشن تھا میں نے کہا بہت اچھی بات ہے پھر میں نے تھوڑی سی ایکٹنگ کی کہ میں نے پیچانتی ہوں میں نے جانتی ہوں نہیں جانتی تو یہ آئیڈیا نہیں تھا ایسے obviously تھوڑی مطلب ہے surprising تھا کیونکہ آپ اکثرسنا ملاقات نہیں ہوتی ہے کرکٹر سے and everyday life میں تو interesting تھا بہت different profession تھا بہت interesting تھا جاننا اچھا اگر ہم شان کی اب برگنگ دیکھیں تو پہلی مرتبہ میری شان سے ملاقات 2007 میں ہوئی تھی if i'm not wrong اماد وسیم کیاپٹن تھے پاکستان اے کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے تو شان کو میں نے تب سے دیکھا بہت calculated life ہے بہت کرینی کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں تو کرکٹر ہمارے جو ہیں وہ کھیل کے اندر اتنا time لگا دیتے ہیں کہ education کی طرف کم جاتے ہیں پھر ان کو ایسی بیویاں ملتی ہیں جو پھر ان کو mentoring ان کی کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کہات ہوتا ہے لیکن شان مسود جو ہیں وہ تو پہلے سے کامیاب ہیں تعلیم میں بھی آگے ہیں character میں بھی بہت آگے ہیں تو کیا کہیں گیا نہیں میں کہوں گی تو میں لگی ہوں بکر میں لرن کرتی ہوں پھر ان سے الحمدللہ انہیں خود بھی انٹرسٹ ہے اپنے آپ کو بیٹر کرنے میں بہتر انسان بنانے میں بہتر کرکٹر بنانے میں یہ ان کی چیز میں بہت appreciate کرتی ہوں admire کرتی ہوں کہ وہ بہت aware ہیں کہ ان میں کونسی چیزیں کہاں وہ improve کرنا چاہیے کونسی چیز inculcate کرنی چاہیے اچھے انسان بننے کے لیے اچھے professional بننے کے لیے تو کافی چیزیں جو میں نے ان سے سیکھیں اور hopefully کافی چیزیں تو کرکٹ آپ ان سے کتنا سیکھ رہے ہیں آپ نے کہا کہ دل سکوپ اکر غلط بات ایسے نہ کریں میں آپ کو کبیب نہیں یہ غلط نہ کہیں شوشان سکوپ شورٹ کے بارے میں مطلب ہے ایک دیکھیں وہ بھی کتنی میری اچھی observation ہے کہ یہ high risk شورٹ نہیں اتنا کچھ کرکٹ میں آپ کو رسک لینا ہوتا ہے بٹ نہیں I think very supportive آہستہ آہستہ جتنے اس نے observe کی ہے life دیکھی ہے کیونکہ دیکھیں on the field اتنی life نہیں ہوتی ابھی تک بہت فورچنیٹ رہے کہ وہ ٹائم ساتھ گزار سکیں اور اس میں آپ کو switch off کرنا آپ کی ہر چیز آپ کا ہم نے بات کی ہے نہیں کرکٹ سے ہمیں کھیل لگتا ہے کیونکہ جو ٹی وی پر نظر آتا ہے but at the end of the day ایک lifestyle ہے اور lifestyle میں آپ کی نیند آپ کا کھانا آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور اس سب میں جب آپ کا پارٹنر آتا ہے اور اس کو چیزوں میں adjust کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو help کرنا ہوتا ہے ساتھ میں guide بھی کرنا ہوتا ہے i think اس میں آپ ہمیشہ ڈھونتا ہوگا آپ کو ایسا partner ملے جو supportive اور انڈرسائی تو یہ چودہ مہینے میں شان کیا تبدیلی آئی زندگی میں نیشہ آپ کی زندگی میں آگئی پاکستان test team کے آپ captain بن گئے اور کیا تبدیلی آئی آپ کی زندگی میں پہلے solo flight تھی اب نیشہ کے ساتھ چلنا پاتا ہوا اب سب سے جو مشکل کام لگتا ہے وہ logistics کا لگتا ہے بتانا لوگوں کو جو کہ یہ flight ہے wife بھی ساتھ آ رہی ہے arrangements کرنا i mean وہ تھوڑا سا change لگتا ہے obviously but i think سب سے اچھی بات یہ کہ مجھے لگتا تھا کہ جب بھی شادی ہوگی تو یہ transition کافی بڑا ہوگا time لگے گا کیونکہ میں نے even اگر میں اپنے فیملی کو رکھوں میں نے اپنے فیملی سے میشہ تیرہ سال کی عمر سے میں اپنی فیملی سے دھور رہا ہوں تو مجھے اکیلے رہنے میں مطبع عادتاً ایک میری natural life بن گئی تھی اکیلہ رہنا تو مطبع جب میں سوچتا تھا کہ میری شادی ہوگی تو مجھے مشکلات ہوں گی adjust کرنے میں but i think بہت fortunate اسٹلیا کا ٹوور آپ نے کیا پھر آپ انگلینڈ بھی کھیلے تو میرا خیال ہے کہ یہ شکایت تو انشان کو ہوئی نہیں ہوگی کہ آپ تیار ہونے میں بڑا وقت لگاتی گراہون ڈن کا میچ دیکھنے کے لئے جانا تیار ہونے کی ضرورت تو پڑتی نہیں ہوگی بس ٹائمز کا ضرور بولا ہے کیونکہ کرکٹ میں کافی ٹائمز کافی سٹرکٹ ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو میک شور کرنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ خود بھی اور آپ کی وائی پی لیٹنا آپ کو دو بندوں کو دیکھنا ہوتا ہے ایک کا ٹائم نہیں ہوتا اب دو کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ چیز ہے جس میں کافی آپ کو سختی میں گئی ایسے تو ان کی بیگم نے مجھ سے کہا کہ اگر کوئی پاکستان ٹیم کا کیاپٹن بن جاتا ہے تو ان کی جو اہلیا ہوتی ہے وہ بھی اپنے آپ کو کپتان سمجھ رہی ہوتی تو آپ اپنے بارے بتائیں نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چیز ہے گرف کی بات ہے کپتان پاکستان ٹیم کے اور ہم سارے ہمیں بہت گرف ہے بہت 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 مجھے لیکن میرے لئے جو بھی جو بھی ایک status ہے یا جو بھی مجھے اس کے ساتھ ملتا ہے جو ایک اکنالجمنٹ یا اٹینشن جو بھی وہ تو اسوشییشن ہے اس میں میرا کچھ نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ گئی جی پہلے پڑھ میں پھر ملون میں پھر سیڈنی میں بھی ہر گئے تو آپ نے کچھ بولا ہی نہیں ہوگا پھر سیڈنی بہت 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 نہیں تو ہم مری جگہ بھی بانتی تھی کچھ بولنے کی لیکن overall experience I mean I think دیکھنے میں at least as a as an spectator بہت اچھا تھا because I think Pakistan put up a great fight over there and we were very proud of them over جب ہم بیٹھے بھی تھے ہمیں کتنے سارے لوگوں نے آکے کہ کہ کتنا زبردست کھیل رہے ہیں کتنا اچھا کھیل رہے ہیں تو بہت ایک بہت we felt proud جتنے بھی فیملی بھی ہم جو بہت تو نیشک کیسی فیلنگ ہوتی ہے شان آپ کی زندگی میں آئے اب لوگ کہتے ہیں یہ میسیش شان ہے پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کی وائف تو کیسے فیل کرتی ہوں اچھا فیل کرتی ہوں لیکن مجھے اپنی identity بھی پسند ہے میں بھی آئی آئی تینک آئی ہوپ زندگی میں کچھ اچیف کی آئی آگے بھی میں چاہتی ہوں میں خود بھی کچھ کرو میں اپنا کریئر پرسور کرنا چاہتی اپنے کریئر کے بارے میں بتائیے شان کے بارے میں جانتے ہی ہیں آپ اپنے کریئر کے بارے میں بتائیے کیا اب now known as merged areas ان کی mergers پہ میں نے پریبیسیلی پولیس ریفارمز رول of law پر پر بھی کام کیا رہا ہے تو بہت انٹرسٹنگ رہا ہے میرے بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ابھی جب میں شادي ہو رہی تھی تو میں نے ورل بانک کو جوائن کیا تھا لیکن میں شروع کرنے سے پہلے ہی انفرم کر دیا کہ مجھے پتا تھا ہماری روٹین اور لائف سٹائل ایسا تھا کہ میں نہیں وہ ایک جگہ ہوتی ان وہ انفیر تھا کہ میں جاب لیتی جہاں میں نہیں ڈیلیور کر باتی ہنڈرڈ پرسنٹ آگے میں اسی فیلد میں بھی پرسو کرنا پاکستان کرکٹ کے بارے میں شان تو خیر بنی بنائی چیز ہے وہ کہتے ہیں فیکٹری میں سے ڈال کے ان کو نکال لیا تو ہر باکس کو اچھے طریقے سے بات کرنا اچھے طریقے سے ملنا کھیل میں اتار چڑھا آتا رہتا تو آپ کیا کہیں جتنا آپ نے چودہ مہینوں شان کے ساتھ پاکستان کرکٹ کو دیکھا مجھے لگتا ہے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کچھ کے مجھے اتنی نالجج کے بارے میں کوئی ایکسپرٹ ہوں یا میری کیسی فارمال پوزیشن ہے in the کرکٹ fraternity which is why اس ہی وجہ کی جیسے میں شان کو زیادہ کوئی بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں a lot of them بہت humility ہے humble and تو یہ مجھے بتائیے کہ شان کے حوالے سے جب لوگ آپ سے ملتے ہیں تو آپ سے سوال تو کرتے ہوں کہ ان کو غصہ آتا 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 ہے اور جب آتا ہے تو صحیح آتا ہے لیکن کیونکہ ان کا نیچر ایسے ان کے اپنی پیسنالیٹی ایسے کہ وہ بہت پیشنٹ ہیں اور بہت زیادہ پرنسپل ہیں تو جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے وہ پھر آپ ٹس سے مس ہوگی آتا غصہ کی میں بات کی تو بلکہ دیکھا بھی پی سل میں اسلام آباد یونائیٹی ورڈسیز کراچی کینگز میچ ہو رہا تھا اور شاید آپ کی سال دولج پڑے دو بار دو بار غصہ آئیتا ایک لاہور والا تھوڑا سا نا وہ جس طریقے سے پورٹری کیا تھا وہ لگ ایسے رہا تھا کہ میں بہانری روپ کروس کر کے اندر چلے جاؤں گا میں بس فورت پیر کیا چیز پیر پیر کچھ کمپلیٹ ہے نہیں ہے اور وہ جو پیر پیر تے جیسی دیکھا کہ میں آرہا تھا انہوں نے سپرنٹ لگا کے دوسری طرف چلے گئے تو نہ میں پیچھے بھاگ سکتا تھا نہ میں روپ کے اندر جا سکتا تھا تو میرے جیسیر کیا تھا ہاتھوں کا کہ بھائی فورت امپائر کدر جا رہے تو وہ کرکٹ میں کسی ڈیسیجن کی طرف نہیں تھا بس وہ کلیریفیکیشن مانگنی تھی کہ وہ کیچ کمپلیٹ ہے کیا انہوں نے کیا چیک کیونکہ وہ سمجھ نہیں آرہی تھی کراؤڈ کی نوائز بھی تھی تھرڈ امپائر پر گیا بتانے لگے کہ ٹائم ختم ہو گیا تو مجھے اس چیز پر تھوڑا غصہ ہے کہ بھائی آپ امپائر کیوں کرنے آگئے آپ جائیں اپنی جگہ پر جائیں تو اور ہوتا بھی یہ کہ ایک ایک اینگل سے دکھائے تو میرا فیس نظر آرہ تھا جس سے جب میں اس کو کہہ تو اب جب سے نیش آپ کے زندگی میں آئے ہیں تو چیزوں کو پھر تھوڑا سا منیج کرنا پڑتا ہے تو کتنا مشکل اور کتنا آسان ہوتا ہے کچھ چیزیں آپ کو ایڈجس کرنی پڑتی ہیں بات وہ ہی میں نے کہا نا آپ کو لگتا ہے کہ جائے بہت بڑی چینج ہوگا مجھے اللہ کا شکر ہے اس طریقے سے کوئی چینج اس طریقے کچھ جاتے ہیں ان کے ساتھ ہم دونوں کچھ میں نہیں جاتے ہیں وہ تو کھانا بنانا نہیں لیکن کھانا بہت اچھی طرح سے آتا ہے مجھے بہت شوق سے دونوں کھاتے ہیں اس میں بھی انٹریس ایک جیسے اور شوق کھائیے باہر جا کے وہی ٹائم کہہ رہے جب ایسی لائف ہوتی ہے تو پھر آپ on the go ہوتے ہیں کنسسٹنٹلی آپ کو ای تنگ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی جگہ اور آپ کا اپنا گھر ہو بہت ابھی تک جس طریقے سے لائف گزری ہے وہ موقع نہیں ملائے کہ ہمارے اپنا سیٹ اپ اچھا تو میں تو سوچ کر آیا تھا کہ میں پوچھوں گا آپ سے کہ کچن میں کوئی تین چیزیں ان کا نام بتائیے اور پھر میں ان سے پوچھتا کہ کھلاری کوئی تین چیزیں استعمال کرتا اس کا نام بتائیے تو بتا دیں گے کھائیں ایسنی چیزیں بتا دیں گے کیا شادی کے بعد سب سے پیدا گفت شادی کے دن دیا تھا چوریاں دین تھی مجھے اور آپ نے کیا گفت دیا میں نے ان کی بردے پہ نے ایک بیکپیک آپ دونوں ایک دوسرے کی سالگیرہ کو یاد رکھیں اچھا ابھی تو شروع شروع کے دین ہاں جی ان کی سالگیرہ پہ ہم اکٹھے میری پہ ہم نہیں تے اکٹھے but yes آپ کو یہ شکوہ ہے کہ شان پاکستان کی تینوں فارمیٹ کی ٹیم میں ہونے چاہیے کبھی آپ نے ان سے یہ شکوہ کیا لیکن مجھے آپ کو دیکھتا نہیں کہ آپ کوئی شکوے شکایت کرنے والی ہیں آپ تو کہتے ہیں نا کہ جس طرح شان راضی خوشی رہنے والے بند ہیں آپ بھی اسی طرح جو مل گیا ٹھیک سارے فارمیٹ میں اللہ کرے انشاءاللہ وہ پہنچے آئے فل فیت ان کی ایبیلیٹیز میں لیکن یہ ایک سسٹم ہے انہیں بہتر پتہ ہے انشاءاللہ جب وقت آئے گا ہونا ہوگا تو کوئی نہیں روک سکے گا تو جیسے شان نے کہا کہ کچھ زیادہ چوپ ان چینج کرنے کا موقع نہیں ملا زندگی میں تبدیلیوں کا ضرورت نہیں ملی لیکن اگر میں غلطی نہیں کر رہا ٹرائول تو خیر آپ بھی کرتی ہوں لیکن ان چودہ مہینے میں جتنی ٹرائول نگ آپ نے کی اشان کے ساتھ یہ سوچے کرکیٹر کے ساتھ زندگی گزان تو بڑی مشکل کام مشکل ہے بلکل ہے میرے لئے یہ تھا فورچنٹ کہ میں پہلے بھی تھوڑا بہت ٹرائول کرتی تھی کام کی وجیسے بھی yes often on within پاکستان اپنی جوب کی وجیسے واہر بھی ان کے ساتھ بہت ایکسٹریم پھر بھی تھوڑا سا اتنا ڈیفکلٹ اتنا مشکل شاید میرے نہیں تھا لیکن کئیوں کے لئے زیادہ مشکل رہتا پھر بھی کرتی شان فیملی ٹیم کے ساتھ ٹرائول کرتی ہے تو تھوڑا سا ڈیسٹریکٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ایک پلیئر کی ایسی سے پہلے کیل رہے تھے پھر کیپٹن بن گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں فیملی کو ہونا چاہیے سا اگر ہے تو بلکل ہونا چاہیے ایسی ایسی ہم نے بات کی نا کرکٹ آن دی فیلد تو ہے ہی بٹ آف دی فیلد اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے آپ کی لائف کا بہت رول بوٹ ہونا ٹیم میں آپ میں بانڈنگ ہوتی ہے جب آپ لوگ ایک دوسری کی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں کہ اچھا ایک پوزیٹیو وائب ہوتی ہے جو سمٹائمز ایکسٹرنل اس پہ لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے آسٹریلیا میں بھی جب ہم گئے تھے کافی چیزیں پڑھ رہے تھے کہ چھٹیاں منانے گئے یہ کرنے گئے بورٹ کے خرچے پہ گئے نہیں فیملی کے لے جانے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تو آپ کی اپنی لائف اور پھر آپ کی ایک بانڈنگ ہو کہ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ لڑکوں میں ایون آسٹریلیا ٹور میں سب جو آپ کو لگتا ہے کہ شان یہ کیری کرنے آپ نے پوری زندگی دو ایسی چیزیں جو کیری کرنے چاہیے ان کی کائنڈنس چاہے کوئی بھی ہو کسی بھی بیگراؤنڈ سے آئے ہوں کسی بھی ووک آف لائف سے آئے ہوں شان ہر کسی کو ایک ہی ٹریٹ کریں گے اور دوسری چیز انہیں کیاری کرنے چاہیے کہ ماشاء اللہ وہ بہت فراخ دل ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ جتنا دیں گے اللہ میں آپ کو اتنا ہی دبل دگنا کر کے واپس دیں گے اور پیسے بھی میرے ساتھ زیادہ فراخ دلی کرتے تو کرتے رہے آپ کے ساتھ کیونکہ شاپنگ کے لئے گئے جلے جاتے ہیں جب کیونکہ ہم ٹراویل کرتے ہیں وہ ان میں سے نہیں ہے یہ الحمدل اللہ کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں جانا ہے یا میں تنگ رہا ہوں یا یا وہ وہ نہیں تو آپ ان کے لئے خوش شاپنگ کرتے ہیں نائی اتنے اچھے اچھے جو بتاتی ہے ایسا بہت ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا جھگڑا بھی ہوتا ہے کہ یہ والی چیز آپ نے لینی پہن کیونکہ کسی چیز کا شوق نہیں ہے کوئی گھڑی کوئی کوئی اس طرح فینسی چیزوں کا شوق نہیں ہے انہوں نے سوشل میڈیا کبھی اتنا زیادہ شوق نہیں ہے انہوں نے اپنی پکچر بھی اتنی سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں کی تو یہ آپ کی طرف سے بھی ہے کہ نہیں ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے آپ کو اتنا لوگوں کو بتانے کی میری طرف سے نہیں ہے یہ ہم دونوں پرائیویٹ انڈویجوال ہیں ہمیں اپنی پسند ہے اور مجھے ایسے نہیں یہ میرا ماننا انہیں اپنا جو بھی کبھی آپ نے سوچا کہ fit ہیں ماشاءاللہ اور smart بھی ہیں لیکن وہ glamour والا جو شان کا box ہے شان نے ٹکنی کیا اور شان خود آپ کو بہت زیادہ سمیٹ کر رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہاں اپنے آپ کو انڈر پلیر ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یہ میں نہیں ہوں مجھے اس میں تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں جو میں نہیں ہوں تو میں اس چیز کو میں رسپیکٹ کرتی ہوں کہ آج کل کی دنیا میں میں سوشل میڈیا میں یہ میں کسی کی طرف کہنی رہی ہوں جنرلی ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسے شو کریں شان کو کافی چیزیں پسند دیں کھانے میں گھر کھانے پسند گھر کھانا بھی پسند ہے آپ تو بناتی نہیں لیکن آپ سے کہ دیں کہ یہ بنوالے آج دال چاول مجھ سے یہ بھی نہیں کہتے ہیں انہیں مجھ میں اتنا بھی بروس آنگی کہ مجھ سے یہ کہ یہ بنوا دو دال چاول پسند یہی تو مسئلہ ہوتا ہے کبھی کبھ ڈیسائیڈ کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے کدھر جائیں کدھر جائیں آپ ڈیسائیڈ کریں وہ سب سے مشکل مجھے چیز لگتی ویسے وہ چینج بہت مشکل اور شاپنگ میں آپ فراغ دلی کا مزارہ کرتے ہیں وہ تو نے بتا دیا میں بس شاپنگ جو ہے ایک ہوتا ہے سب کے کیا کیا شوق ہم کھانے کھانے گا میں باہر جانا کا بہت شوق ہے کبھی ناشتے پہ جانا سپیشلی ناشتے پہ جانا even آسٹریلیا گیا ہے وہاں بہت کلچر ہے آپ صبح اٹھ کے آپ ناشتے پہ جاتے دوسری چیز جو ہم سنیما میں جاتے ابھی پرسنلی انسپریشن بھی ملتی اور ایک بہت اچھا ہے ایک ہبی ہے جو آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ وہ کرتے اس میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کے پارٹنر کو پسند آتی ہیں کچھ موویز کچھ موویز ہوتی ہیں آپ کو پسند آتی ہیں تو اس میں بھی کمپرمائز کر کے وہ چیز دیکھ نا کوئی ایسا شہر کوئی ایسا مول جو آپ نے شان کو ریکویسٹ کی ہو خواہش کا اظہار کیا کہ جب بھی موقع ملے ہم جائیں گے ضروری ہاں ہاں وہ تو کافی ہی آئیس لینڈ میں نے کہتا ہے تو ابھی کاؤنٹی کرکٹ کھلنے جا رہے ہیں تو پلان ہے بن سکتا ہے بن سکتا ہے اگر ٹائم ملے شان تو کرکٹ آپ کسی کھل کے ساتھ اسوسی ایسا ٹھائی آپ نے کوئی کھل 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 بیس بیس نہ چاہتی ہوں ایسے ابھی میں نے بولا کافی عرصے سے کہ ٹین شروع کر لینے چاہیے شان تھوڑی سی آپ کریئر کی طرف آجاتے ہیں آسٹیلیا کا ٹور اس کے بعد آپ کھل ٹیسٹ ٹرکٹ ہے تو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ جو آپ نے کپتانی کی کیسا ایکسپیرینس مومنٹس سے ادھر دو ٹیسٹ میچز میں اس میں ہمیں اس کو کلوس کرنا چاہیے تھا پوائنٹس لینے چاہیے تھا ای تینک ہماری پوزیشن کافی اچھی ہوتی اس ورل ٹیسٹ چیمپینشپ میں اور مشکل چیز یہ ہے ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے جو ہمارا سیڈنی کے بعد جو اگلا ٹیسٹ ہون وہ دس مہینے کے بعد دس مہینے بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے چیزیں ادھر سے ادھر ہوتی ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھ نہیں ہوتی ہیں تو کوشش یہ کرنی ہوتی کہ آپ مومنٹ میں رہیں آپ کرکٹ کھیلیں سب سے بڑا جو بھی کرکٹر کے لیے مین چیز ہو سکتے کہ وہ کنسٹنٹلی اچھی کمپیٹیٹیف کرکٹ کھیلتے رہے تو اس چیز میں بڑے ہم فورچنیٹ ہیں کہ ہمیں کاؤنٹی کی آپ پرچنیٹی ملی بھی ہے تیسرا سال ہے تو در جا کے کرکٹ کھیلنا تین وں فارمیٹ کھیلنا ڈیفرن پروسیس چلتا رہتا اور کوشش یہ ہوگی کہ اب جو پاکستان کی ٹیس سیریز ہوں گی چار سیریز ایک ساتھ آئیں گی جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم واپس آئے گی تو تین ہوم سیریز ہیں ایک اگر اچھی کار کردگی کرتی ہے تمہارا بہت اچھا چیز آپ اپنی پرفارمنس کے صدق مطمئن ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ ایسی چیز ہیں اگر اس آسٹیلیا کے ٹور پہ ہو جاتی تو شاید نتیجہ مختلف ہوتا اگر آپ کھیلنے کا طریقہ کھیلنے کا اپروچ جو ساری چیز جو آپ خود ٹک کر سکتے ہیں جو جو چینج کی جس کی پرفارمنس نہیں ہو اگر اگر کبھی کبھی آپ اچھا چاہیے ہوتا ہے ایک سکور چاہیے ہوتا ہے وہ سکور نہیں آرہا تھا تو تھوڑی فرسٹریشن ہو رہی تھی اور تھوڑا سا گلٹ جو میں ایڈمیٹ کروں گا جب آپ کیپٹن ہوتے کبھی اور آسٹریلیا میں نے اچھی کی تھی میں بیٹنگ کرنے جاتا مجھے لگتا تھا بیٹنگ میرا اسکیپ تھا بیٹنگ میری وہ چیز تھی جو مجھے دور کرتی تھی اور میں بیٹنگ وہاں جا کے انجوائی کرتا تھا اگر میں اپنی پریپریریشن کی بات کروں ایک چیز تھی جس نو سی کا بھی چکر تھا سیکنڈلی کیا کہتے ہیں اس وقت اگر میں اپنی پریپریریشن کی بات کروں پریپریریشن کافی چیزیں امپروف کی اس دوران پریکٹس بہت اچھی لے کر گیا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں آپ اچھے ڈائریکشن میں جاتے ہیں لیکن وہ آپ کو رنز نہیں ملتے وہ پریپرومنس نہیں ملتی اور آپ کو ایکسپٹ کرنا ہوتا برا وقت کیونکہ دیکھیں میں ہر بار اگر دیکھوں اپنا کریئر تو ایسے کئی برے وقت آئے جنہوں نے مجھے بنائے جنہوں نے مجھے بیتر پلیئر اور بیٹسمن بنائے تو کوشش یہی ہوگی اب اس کا ایک ڈپ آرہا ہے تو آپ لو فیل کرتے ہیں اور مشکل ہوتا ہے اسے نکل کیونکہ یہ ایسا ایک پروفیشن ہے جو ہر کسی کا اس کے اوپر ایک اپنین ہوتا ہے چاہے جو بھی ہو اور جگہ وہ اپنین ہوتا ہے جہاں جائیں لوگ آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے چاہے آپ سوشل میڈیا کھول لیں وہاں ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر جب ٹرولنگ ہوتی ہے پرفارمنس نہیں ہوتی تو آپ بھی پریشر لیتی ہیں ٹرولنگ کا مجھے فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے والدائیں نے ایسی تربیت کی ہے کہ کسی کا نائی آپ نے مزاق اڑھانا ہے نائی آپ نے کبھی نیچے کھینچ رہے ہیں جو لوگ ٹرولنگ کرتے ہیں تنگید ہوتی ہے جو لوگ ٹرولنگ کرتے ہیں میرا ان لوگوں سے نائی زندگی میں واسطہ پڑھا ہے انشاءاللہ نائی پڑھے کیونکہ یہ ایسی چیز جان تک ان کا ٹیلنٹ ان لے کے جا سکتا ہے جان تک وہ آپ کیسے ہلپ کر سکتی ہیں آپ کو گائیٹ کریں آپ شان کو موٹیویٹ کریں تو شان کو یہاں جانا چاہیے گائیڈنس تو یہ ہوتا ہے کہ میرا ایمان ہے اگر اس مقام پر پہنچ آیا اور کچھ دیا ہے جیسے ماشاء اللہ جو کیاپٹن سیزن تو ایک وجہ ہے تو بس اپنے اوپر بھروسہ رکھنا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جب برا وقت آتا ہے تو اچھا وقت برا وقت آتا تو سایا بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہ تو ہے دنیا کا ایک دستور ہے لیکن اس کبھی کوئی شانی کہہ دیتا ہے لیکن اپنے نام سے بلات اور آپ لوگ بہت سلو گفتگو کرتے ہیں یہ لاؤڈ میرا وولیوم کافی ماشاء اللہ لاؤڈ ہوتا ہے ان کا بہت لو کام میں ہوں تھوڑی سی میرا غصہ بھی اگدم سے چڑھتا ہے غصہ اس کا مطلب کہ نیشے ایک آپ دیکھ چکے ہیں آپ کا غصہ نہیں دیکھ ہے نہیں ان کا اچھا خاصہ ہے لیکن یہ کہ وہ مشکلوں سے نکلتا ہے ایک ہماری راؤن ٹیبل کانفرنس ہوتی ہے جب گھر میں تھوڑا سا ٹائم ملتے اس میں ہمارے بھائی بھی ہوتے ہیں تو یہ دونوں آپ سے مل کہنا مجھے میری خامیہ بتا رہے میں ایک سپریئنس کیا ہم احمی شہزاد کے گھر گئے تھے اور وہاں پر یہ یونس خان کے ساتھ گاڑی سے اتھرے تو غصہ شان کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آپ کا ایک سپریئنس گھر چھوٹے بچے ہوتے نانداز ہو کے اپنی جگہ سائیڈ میں بیٹھ جاتے ہیں یہ بلکل ویسی ہیں ریئیکٹ نہیں کرتے وہ اس کا ایک ڈیمنشن ہے لیکن اگر آپ تھوڑا زیادہ پشت کریں تو ریئیکٹ کریں گے کریں گے برا کریں گے شان آپ شکریہ اور عید پہ جو آپ کے فین ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ مرتبہ آپ کیمرے پہ دونوں ایک ساتھ آئے اور میں یہ سوچ رہا تھا میں کونسا سوال کروں اور کونسا سوال نہیں کروں کیونکہ آپ دونوں اتنا کیلکولیڈیڈ بولتے ہیں اور دونوں جو ہیں وہ اتنا کیا میں کہوں کہ جس طرح شان وی میں بیٹنگ کرتے ہیں آپ لوگ گفتگو بھی بیسی کرتے ہیں تو یہ کیمرہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ پہلے میسیج دیتا میرا 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 میسیج کون سوال پہلے تمام لوگوں کو ہماری طرف سعید مبارک اللہ تعالی آپ سب کے لیے بہت ساری خوشیاں لائے پاکستان کو آگے لے کے جائے پاکستان ترقی کرے سب سے ایمپورٹن میسیج یہ کہ جس طریقے کے ٹائمز ہیں مشکل ٹائمز ہیں اس ٹائم پہ ایز ایشن ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑانا ہوگا اور ایک دوسرے کی طرف ہمیں کائنڈنس دکھانی ہوگی تھوڑا سا ایک دوسرے کو ہیلپ کریں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے نے آسان کریں سب کی دعائیں قبول کریں آمین میرا میسیج یہی ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان کا اس وقت جو پاپولیشن ہے سب سے دادہ اس میں یوت ہے اور میں سب کو ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 اپنا فیوچر بنائیں ملک کے مشکل حال آتے ہیں آج کر ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو believe in yourself go forward اور ہمیشہ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ شان سائٹ kindness شوک کریں لوگ دل پہ باتیں لے لیتے ہیں آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ آپ کی بات کسی کو کتنا ایفیکٹ کریں گی تو بی کائن ٹو ایچ ادر اور اللہ سب کی دعائیں قبول کریں بہت شکریہ شان آپ کا کہ پہلی مرتبہ آپ نے شان اور ان کی میسس کو کسی ٹیلی ویجن انٹرویو میں دیکھا اور یہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات کہ ہمارے پرگرام میں شان اپنی میسس کے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ